بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر ایوب اور آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں اس ٹاپک پہ مجھ سے بارہا پوچھا گیا اس کے متعلق بارہا مجھ سے کوئشن کیے گئے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے متعلق بھی بتا دیجئے تو آج کا میرا ویڈیو اسی کے متعلق ہوگا آج تک میں جتنی ویڈیوز کرتا رہا ہوں میں آپ کو یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم آج اس ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے یا اس ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے لیکن آج میں ڈیزیز کا نام نہیں لے رہا اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بارہا کوئشن کیے گئے ہیں مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ اس چیز کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بھی بتا دیجئے اور آیا کہ ہومیوپیتھی میں کوئی ایسی میڈیسن ہے بھی یا نہیں کہ جو اس چیز کو کلیئر کر سکے تو وہ چیز کونسی ہے وہ ٹاپک ہمارا کونسا ہے وہ ٹاپک ہے ہمارا بریسٹ ٹائٹنگ یعنی فی میل کے بریسٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میں کونسی میڈیسن ہم استعمال کر سکتے ہیں جس سے فی میل کے جو بریسٹ ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں دوستو فی میل کے جو بریسٹ ہوتے ہیں انمیرٹ جو فی میلز ہوتی ہیں ان کے بریسٹ موسٹ لی ٹائٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد ان کے جب بچے ہوتے ہیں اور بچے ہونے کے بعد خاص طور پر ایسی فی میلز جو بریسٹ فیڈ کرواتی ہیں ان کے بریسٹ دھلک جاتے ہیں ان کے پستان دھلک جاتے ہیں اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ ٹاپک اور میں نے ڈیزیز کا نام نہیں لیا کیونکہ یہ ڈیزیز ہوتی ہی نہیں ہے اس سے کوئی فی میل کو پرابلم بھی نہیں ہوتا کوئی درد بھی نہیں ہوتا اس سے جسٹ ہوتا کیا ہے کہ فی میل کی بیوٹی یعنی کہ جو نسوانی حسن ہوتا ہے صرف وہ متاثر ہوتا ہے اور بہت سی فی میلز یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بریسٹ ٹائٹ ہوں تاکہ ان کے حسن میں نکھار آئے تو آج کا میرا ویڈیو اسی پر ہے کہ ہم ہومیوپیتھی میں کون سی عدویات یوز کر کے ان کو ٹائٹ کر سکتے ہیں جو ہومیوپیتھی ہے یہ ایک کمال پیتھی ہے اس میں ایسی ایسی چیزوں کا ٹریٹمنٹ ہے ایسی ایسی ڈیزیزز کا ٹریٹمنٹ ہے جن کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ میرا ایک ویڈیو دیکھ چکے ہیں جس میں میں نے بیڈ ڈریمز کے متعلق بتایا ہے یعنی جو برے خواب آتے ہیں ان کے لیے آپ کو میں نے میڈیکیشنز بتائی ہیں ان کے متعلق میں نے آپ کو ایسی عدویات بتائی ہیں کہ اگر کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں بھیانک خواب آتے ہوں تو آپ وہ عدویات یوز کیجئے تو انشاءاللہ ایسے خواب آنا بند ہو جائے گے تو یہ تو ایک کامن سی چیز ہے یعنی کہ جو بریسٹ ڈھلک گئے ہیں ان کو ٹائٹ کرنا انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو دوستو آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں وہ کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جس کو یوز کر کے فی میلز اپنے ڈھلکے ہوئے بریسٹ کو ٹائٹ کر سکتی ہیں اور اپنے حسن کو بڑھا سکتی ہیں تو چلیے اب ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر جانتے ہیں اس ہومیوپیتھک میڈیسن کو کہ جو بریسٹ ٹائٹ کرنے کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے تو دوستو وہ میڈیسن ہے کلکیریہ فلور کلکیریہ فلور ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جو بریسٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگر وہ فی میلز جن کے بریسٹ ڈھلک چکے ہیں وہ اس کو یوز کرتی ہیں تو انشاءاللہ العزیز ویدن تھری منت ان کے بریسٹ بلکل ٹائٹ ہو جائیں گے اب ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس کو ہم نے لینا کون سی پوٹینسی میں ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے تو اس کو آپ نے یوز کرنا ہے ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی میں اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھئے کہ جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں کہ جسم کو ٹائٹ کرنے والی میڈس ہیں اب آپ نے اس کو لینا ہے ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی میں اور استعمال کرنا ہے اسے صوبہ دوپہر اور شام دن میں تین بار آپ نے اسے صوبہ دوپہر شام دن میں تین بار ڈائریکٹ لی دو کترے اس کے ٹنگ پہ لے لینے ہے زبان پہ لے لینے ہے اور تھری منت اس کو ریگلر یوز کرنا ہے اور تھری منت اس کو یوز کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے پریسٹ بلکل ٹائٹ ہو جائیں گے دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ